وہ کون ہے جس نے جیل میں بیٹھے ہوئے الیکشن کو ٹیسٹ کیا اور ایک فارمر چیف منسٹر آف جمہو کشمیر کو ہارا دیا لوگ دیکھے ہو سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے اللہ دوستو میں رزوان خان براب دوستو آج ہم بات کریں گے اس انسان کی جو جیل میں تھا اور جس نے میبر پارلیمنٹ کا الیکشن کو ٹیسٹ کیا اور جمہو کشمیر کے فارمر چیف منسٹر عمر عبداللہ کو لوگ سبا کے الیکشن میں ہارا دیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عبدالرشید شیخ صاحب کی عبدالرشید شیخ صاحب کا پبلک نیم جس نام سے دنیاوں کو جانتی ہے انہیں رشید وہ انسان ہے جو جیل میں ہیں جن کے اوپر بہت سارے قانونی معاملات کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کے اوپر کافی سارے دفعے لگے ہوئے ہیں یو اے پی اے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیرر فنڈنگ کا الزام ہے ان کے ساتھ وہ جیل میں بیٹھے تھے لیکن عوام کی محبت نے عوام کے پیار نے ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے بھی یہاں سے بارہ ملاسیت جمعو کشمیر کی جو ہے وہاں سے ممبر پارلیمنٹ چن لیا ایسا کیا ہوتا ہے ایسا قوم سے جادو چلتا ہے کہ ایک انسان جیل میں ہے اور وہ انسان جیت جاتا ہے یہ ایک لمبی جوڑی داستہ ہے میں تولہ سے بریف کرنے کی کوشش کروں گا جتنے بھی لوگ دیکھے ہو سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دوستو لوگ کہتے ہیں بینہ پیسے کے بینہ کمپیان کوئی کسی کو ووٹ نہیں دیتا ہے میں سب سے پہلے بتا دوں کہ ان کے دو بیٹھو نے بہت زیادہ محنت کی ان کے دو بیٹھو نے ان کا نومیلیشن فارم بڑا ان کے بیٹھوں کے پاس پیسے نہیں تھے بہت ساری سوشل میدیا پر ان لوگوں نے انٹریویوز دیئے جس میں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کمپیان کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کوئی پیسے نہیں ہے جو چاچا ہے ان کی سپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے میں پڑھائی میں دوستو ان سب معاملات کے باوجود وہ الیکشن کونٹسٹ کرتے ہیں انجین دیلشیت صاحب کا نومینیشن پڑھتے ہیں اور آپ یقین مانو ان کے جو ریالی سے جلسے ہوئے ہیں وہ بینا پیسے کی ہوئے ہیں اپریکشمنٹی 28-29000 کے جو کلیب کر رہے ہیں وہ لوگ صرف اتنا خرچہ کیا گیا اور سب سے حیرار کرنے والی بات یہ کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ کیا اور سب سے دیگرچ رہنما جمعہ کشمیر کے عمر امت اللہ کو ہرا دیا اس سے ایک بات ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ جمعہ کشمیر میں وہ سب لیڈرز جو جمعہ کشمیر کی بات نہیں کریں گے ان کو جمعہ کشمیر کی عوام اصبت نہیں کریں گے اور اس پار اس الیکشن میں نیشنل کانفرس ملتے ہیں تو بہت زیادہ دعو پیچ کھیلے جس کی وجہ سے دو سیٹیں نکالی بٹ ان کے جو پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں عمر امت اللہ صاحب وہ بھارہ مولا سیٹ ہار جاتے ہیں جو انہوں نے انجنیئر شیط کے اگینس لڑی تھی اور اس ہار کو وہ برداشت بھی نہیں کر بایا اس لن کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا میں آپ کو وہ ٹویٹ آپ کی سکرین پہ ضرور دکھانا چاہوں گا اس ویٹ میں وہ بڑے بڑے گم زدہ ہیں پہلے تو وہ گریڈ کرتے ہیں کنگرسولیشنز کرتے ہیں انجنیئر شیط کو لیکن تھوڑے دیر کے بعد تو ایک دن کے بعد ان کا رویہ بدل جاتا ہے ان کی سوچ بدل جاتی ہے وہ اس کو کسی اور چیز کا نام دیکھے کسی اور چیز کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو انجنیئر شیط اس سے پہلے لیجسٹریٹیو اسمبلی میں امیلے بھی رہ چکے ہیں انہوں نے جمہو کشمیر کی ہمیشہ آواز اٹھائی ہے لوگ ان کو اگر محبت کرتے ہیں اس محبت کا راز یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ جمہو کشمیر میں کشمیریت کی بات کرتے ہیں وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی حق کی بات کرتے ہیں اس لیے ان کو لوگ ان کے جو عوام ہے وہ پسند کرتے ہیں یہ میرا اپنینن نہیں ہے پرسنل یہ ایک پولیکٹیو لوگوں کا اپنینن ہے کہ انجنیر رشید صاحب کو اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی بات کرتے ہیں لوگوں کا کام کرتے ہیں جس طرح سے یوتھ اور جس طرح سے بارمولہ کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں انجنیر رشید صاحب کی سپورٹ میں اس طرح سے لگ رہا ہے آنے والے جو اسمبلی کے الیکشن سے جمع کشمیر میں وہ انتخابات اس طرح کے رحیم ہونے والے ہیں وہ بہت اگریسیولی ڈیفرنٹ ہونے والے ہیں اور ان کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا رہے گا اور بہت سارے لوگ اگر اس وقت اتنی محبت کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں انجنیر رشید ایسے لوگوں کو شاید جمع کشمیر میں ایک اچھا مقام سیاسی حساب سے مل سکتا ہے بہت بہت سکتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور تینکیو سو مچ پلیز سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے